نمسکار دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو کیر سانگری کی سبجی بنانے کی ویدی بتا رہا ہوں کیر سانگری کی سبجی راجستان کی سب سے فیمس دی سی فیمس سبجی ہے یہ ابھی ہم نے کیر سانگری سکھی لال میرچ کمل گھٹے وغیرہ ڈال کر اوبالنے کے لئے رکھ دیا ہے ان کو اوبالنے کے بعد تھوڑا تھنڈا کر رہے ہیں اس کے بعد کمل گھٹے جو ہے ان کو چھوٹے چھوٹے پیشیز میں کٹ کریں گے دوستوں یہ ویڈیو علاقے میں پہلے بھی اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن اس میں وہی سوور نہیں تھا اس لئے میں دوبارہ ری اپلوڈ کر رہا ہوں آج ابھی میں کمل گھٹوں کو چھوٹے چھوٹے پیشیز میں کٹ رہا ہوں کیر سانگری کی سبجی میں کیر سانگری کے علاوہ سکھی لال میرچ کمل گھٹے کومٹا یہ سب چیزیں بھی جاتی ہے ان سے اس سبجی کا ٹیسٹور بھی زیادہ انہانس ہوتا ہے اوبالنے کے بعد ہم ان سب کو اچھی طرح سے ووس کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایر اور سانگری دونوں چیزوں کو پریجر کرنے کے لئے اوبال کر ست پہ سکھانے کے لئے رکھتے ہیں اکثر تو اس میں دول مٹی وغیرہ زمزاتی ہے اس لئے اس کو اچھی طرح سے دونا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے یہ ابھی اچھے طرح سے اس کو ووس کریں گے دوستوں یہ سبجی بہت ہی سمپل ہے بنانے میں اور بہت ہی زیادہ لازواب ہوتی ہے ٹیسٹ میں ابھی ہم نے سرسوں کا تیل ڈال دیا ہے اس میں ہم کھڑے مسالے ڈالیں گے کچھ تیز پتہ وغیرہ نورمل سے جو روٹین کے مسالے ہوتے ہیں ہم اس میں یوز کر رہے ہیں جیسے کالا جیرہ ہے زومپ ہے تیز پتہ ہے کوئی خاص تامزام نہیں ہوتا ہے بہت ہی سمپل سبجی ہوتی ہے بنانے میں لیکن ٹیسٹ میں اتنی لازواب ہوتی ہے تیل کو چی طرح سے گرم ہونے کے بعد ہم اس میں یہ مسالے ایڈ کریں گے اور اس کے بعد جو ہم نے اُبالنے کے لئے سبجیاں رکھی تھی جو اُگلی بھی تیار ہے ان سبجیوں کو ایڈ کر دیں گے بس اتنا سا پروسیزر ہوتا ہے اور کچھ نہیں یہ ابھی ہم ہنگ ڈالیں گے پلیور کے لئے ہنگ ڈالنے کے ساتھ ہم اس میں یہ سبجیاں ایڈ کر دیں گے دوستوں کیر سانگری کی سبجی رازستان کی سب سے پسندیدہ سبجی ہے سب سے پہمس سبجی ہے یہ ابھی ہم نے اس میں کیر سانگری کی سبجی ڈال دیا چونکہ یہ سارے اُبالے ہوئے ہیں تو ان کو صرف مکس کرنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں مسالے ڈال کے ان کو مکس کریں گے اور سبجی کھانے کے لئے تیار ہوگی بلکل رازستان کے سبھی بڑے اوٹلوں میں کیر سانگری کی سبجی مکھے مینو میں ہوتی ہے سبجیوں کی بات کریں تو یہ ڈرائی اسٹیٹ ہے یہاں پر ورسات بہت ہی کم ہوتی ہے تو اس طرح کی سبجیاں بہت ہی زیادہ چاو سے کھائی جاتی ہے یہ ابھی ہم اس میں مسالے ملائیں گے جس میں لال میرچ ہے نمک وغیرہ ابھی ہم اس میں نمک ڈال رہے ہیں اس کے بعد اس میں لال میرچ ڈالیں گے ابھی ہم اس میں لال میرچ کریں گے تھوڑی سی ہل دی چونکہ ہم زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو اس میں لال میرچ تھوڑی زیادہ ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں یہ سبجی اب کھانے کے لیے بلکل تیار ہو چکی ہے دیکھئے دیکھنے میں یہ کتنی ٹیمٹنگ لگ رہی ہے تو آپ بھی اسی طرح سکیر سانگری کی سبجی بنائیے اور کھائیے اور کھلائیے سبجی بلکل تیار ہے میں ہم چور بھی ایڈ کریں گے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر عوشہ کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سکتے ہیں